بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ٹو ڈیوی یوٹیوب چینل کے ناظرین کو اسلام علیکم ناظرین جب سے پاکستان بنے ہے تب سے لے کر آئے تک کرزے پر کرزہ دیا جا رہا ہے اور پاکستانی قوم کرزوں میں جکڑ چکی ہے کرزوں کا ایک بہت بڑا پاکستانی قوم کے سامنے ہے جو اس نے ادا کرنا ہے آج کی اس ویڈیو میں جن جن دوست ممالک یاداروں سے کرزہ دیا گیا ہے ان کا بتایا جائے گا اور کتنے کرزہ دیا جائے چکے ہیں وہ بتایا جائے گا اس وقت اس وقت ملک پر کرز چوٹالیس ہزار تین سو چودہ عرب روپے سے بڑھ کر چھپن ہزار عرب روپے ہو گیا ہے گزشتہ آٹھ ماہ کے دوران گیارہ ہزار چھ سو چھاسی عرب روپے اضافہ ہوا اور ہر ماہ اوست ایک ہزار چھاسو ساٹھ عرب روپے کا قصد دے کر امور حکومت چلائے جاتے ہیں ملکی کرز اکتنیس ہزار سنتیس عرب روپے سے بڑھ کر چونتیس ہزار بتر عرب روپے ہو گیا ہے اور غیر ملکی کرز اٹھارہ ہزار ایک سو ستمن عرب روپے سے بڑھ کر بائیس ہزار دو سو کتر عرب روپے ہو گیا ہے جب سے مسلم لیگ نون کی موجودہ حکومت اپنے دیگر بارہ تاریوں کے ساتھ برسدر اقتدار آئی ہے اور موجودہ پی ڈی ایم حکومت کی سرورہی میں جولائی دوہزار بائیس تار فروری دوہزار تیس کے دوران پر قصد کے بوجھ چوٹالیس ہزار تین سو چودہ عرب روپے سے بڑھ کر چھپن ہزار عرب روپے تک جا پہنچا ہے اس طرح موجودہ مالی سال کے پہلے آٹھ ماہ کے دوران ملک پر قصدوں کے بوجھ میں گیرہ ہزار چھ سو چھاسی عرب روپے کا ضافہ ہوئے اور ہر ماہ اوستن ایک ہزار چھاسو ساٹھ عرب روپے قصد دے کر امور عرب روپے چلائی جاتے ہیں پاکستان پر ملکی قصد کا حجم یکرم جولائی دوہزار بائیس کو اکتیس ہزار سنتیس عرب روپے تھا جو فروری دوہزار تیس تک بڑھ کر چونکیس ہزار بتر عرب روپے تک جا پہنچا ہے جس میں پاکستان انویسمنٹ بانڈ کا قصد اکیس ہزار اکسو باون عرب روپے صدق بانڈ کے ذریعے کرد دوہزار چھاسو اٹھالیس عرب روپے قومی بچت سکیموں میں سرماعہ کاری کے ذریعہ عوام سے حاصل کی گئے کرد کی مالیت تین ہزار دوہزار پچانے عرب روپے اور دیگر کرد کی مالیت چھاسو چونسٹھ عرب روپے رہی اس طرح پاکستان پر غیر ملکی کرد کا حجم تیس جون دوہزار بائیس کو اٹھارہ ہزار ایکسو ستون عرب روپے تھا جو فروری دوہزار تیس تک بڑھ کر بائیس ہزار دوہزار دوہزار کتر عرب روپے تک جا پہنچا ہے جس میں آدمی اداروں یعنی ورلڈ بینک آئی ایم ایف ایشن ڈیویلومنٹ بینک سے لیے گئے کرد کا حجم گیرہ ہزار چھاسو ترپن عرب روپے اور دوہزار ممالک جن میں سعودی عرب متحدہ عرب ایمیریٹس برطانیہ امریکہ چائنہ اور فرانس وغیرہ شامل ہیں سے لیے گئے کرد کا حجم چھے ہزار نو سو گیرہ عرب روپے عالمی کمرشل بینکوں سے لیے گئے کرد ایک ہزار چھے سو چھہ سٹھ عرب روپے اور انٹرنیشنل بانڈز کی ماریت دوہزار تالیس عرب روپے ہو گئی ہے ہمارے کمران ٹولر یعنی سہسدانوں بیروکریٹس کی ناکست پالیسنی کی وجہ سے آج ہمیں یہ آلات دیکھنا پڑ رہے ہیں اس وقت ملک میں ریزر تقریباً چار سے ساڑھ چار عرب ڈالر کے درمیان بتائے جا رہے ہیں کراچی بندرگاہ کنٹینر سے بھر چکی ہے لیٹر آف کریڈر یعنی ایل او سی کھولنے کے لیے ڈالرز نہیں ملک کے دیویالیاں ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں ہمارے سہسدانوں کو اب بھی مکانونہ یعنی پارڈیمنٹ میں کرسی کرسی کی گیم کھیل رہی ہیں ملک اور عوام کی بجائے اپنے اقتدار کی پڑ رہی ہے ناکست ذری اور سنتی پادیسیاں بنائی گئیں صرف اکمران ٹولر امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور عوام غریب سے غریب تر ہو رہی ہیں اکراپروری کرپشن کا اس ملک میں امیشہ سے دور دورہ رہا ہے اکمران ٹولر نے اس ملک کے خزانے کو شیر مادر کی طرح ڈوٹا اور منی لانڈرن کر کے ملک کی خزانہ بیرونی ملک جمع کیا اور ملک کو چلانے کے لیے مزید قرض لیا اور پھر منی لانڈرن کی اور قرض اتارنے کے لیے غریب عوام پر مزید ٹیکس لگائے گئے قدرت نے اس ملک خدداد کو مادنی وسائل سے مالا مال کیا ہوئے مگر ضرورت ہے سچے اکمرانوں کی جن کی جاردائے دیں اکاؤنٹس وغیرہ بیرونی ملک نہ ہو بلکہ ان کا جینا مرنا پاکستان اور پاکستانی عوام کے ساتھ ہو ناظرین اگر آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک سبسکرائب اور ڈائک تو بنتے ہیں اپنا خیال رکھیے گا پاکستان زندہ بار